وہ ایک اکثر شاہد انور صاحب کی ویڈیوز آتی ہیں تو وہ غریبوں غریبوں کر کے سب کو ہائی لیٹ کرتے ہیں اب اس کے بارے میں سب ویڈیوز بنا رہے ہیں ایسے کر کے غریبوں بولتا ہے وہ آپ لوگوں کو غیرت دلانا چاہتا ہے باپ بھی تو کبھی کبھار آپ کا کان کھینچ کے آپ کو بول دیتا ہے کہ تم غیرت ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا باپ آپ کو زلیل کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ غیرت کرو بس اتنی سی بات ہے اور اس کا ایک سٹائل ہے جو آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے آپ لوگ صرف اس کی ایک لائن کی وجہ سے اس کے پیچھے ہو کیوں اس کو سوشل میڈیا پر سنتے ہیں کیا اس کا یہ ڈائلوگ مشہور نہیں ہے غریبوں سب بولتے ہیں اور وہ اس کی ایک لائن ہائلائٹڈ ہے غریبوں غالی ہے جو اتنی بری لگتی ہے کیوں بری لگتی ہے آپ لوگوں کو وہ صرف یہ چیز بول رہا ہے اور وہ سارے غریبوں کو جو غریب طبقہ جو برے حالات کے پیسے ہیں ان کو وہ غالی نہیں دے رہا ہوتا وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپرچنٹی ملتی بھی ہے تب بھی ہڈ حرام ہوتے ہیں کام نہیں کرتے وہ ان کو بول رہے ہیں اور حق بنتا ہے اس کا بولنے کام ہی تو میں بھی بولتی ہوں کہ پاکستانی بہت زیادہ لوگ ہیں جن میں غیرت میری اپنی آنکھوں کے سامنے کام نہیں کرتے ہیں وہی سٹائل انجینئر بہمدل مرزا کا ہے وہ آپ کو جو ٹانٹ کر رہے ہیں جو ڈانٹ رہے ہیں وہ صرف آپ کو غیرت دلانے کے لیے کر رہے ہیں تو بات کا مقصد بھی سمجھنا چاہیے خالی لفظوں کے اوپر جا کر تو کوئی بھی بانہ نکالا جا سکتا ہے مین بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کہنا کیا چاہے ہیں ایسا ہی لگتا آپ کو کہیں نہ کہیں کہ فتنے کی شکر اختیار کرتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر ہماری یہ سارا ٹاپک یہ ساری چیزیں اور ان کو غرور بہت زیادہ ہے اپنے ان فالورز کے اوپر اور ویورشپ کے اوپر کہ میرے ایک دن میں ڈھائی لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک دن میں ساتھ لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ مولویت تمہیں کیا پتا میرے تو سٹوڈنٹس اتنے دیکھ لیتے ہیں غرور اس بندے کو ہوتا ہے جو کوئی بینفٹ لیتا ہے ویورشپ کو کون سا غرور مجھے پتا ہے وہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں غرور وہ بندہ کرتا ہے جو کوئی بینفٹ لیتا ہے وہ تو بینفٹ لے ہی نہیں رہی وہ تو کہہ رہے ہیں اگر یہ علماء کی تقریر کرنا چھوڑ دے علماء کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دے تو چورن ختم ہو جائے گا وہ پیسے کہاں سے کمائے گا وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو چینل ہی مونٹائز نہیں مونٹائز ہے یہ سب کیوں پر آتا ہے یہ سب باتیں ہیں کہنے کی چل نہیں لیکن جتا انہوں نے اپنے موں سے کہا میڈیا کی بات ہے سننے میں کچھ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ کال مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر یہ ہمارے خلاف ایک بات ہے اہل سنت کے اندر قبر سے چار ہاتھ دور کھڑا ہونا وہ کا میں فتائی و رزویہ کے اندر لکھا ہوئے کہ قبر سے چار ہاتھ آپ دور کھڑے ہوئے دعا کریں اب اہل سنت کے اندر یہ چیز ہے اب میں اگر کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا تو اس کو میں ڈیفینٹ کرنا شروع کر دوں کہ ایک چیز غلط ہے اگر کوئی قبر کے اوپر جا کے اس کو چارٹ رہا ہے چوم رہا ہے وہ بوسہ دے رہا ہے تو غلط ہے اس کو اہل سنت نے لکھا بھی غلط ہے آپ اسی کا ٹاپک چھیڑ کر اس کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے کسی ایک بندی کی وجہ سے آپ پوری جماعت کو غلط نہیں کہہ سکتے دیکھیں وہ بار بار پوری یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب کوئی بات میرا دشمن بھی بات کرے گا تو میرا دشمن جب بات کرے گا تو ہو سکتا ہے بات کروی کرے گا پر میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں یہ دیکھو کہ کہ کیا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا ان کا دشمن سے ہی یا وہ ان کے دشمن سے ان کی صرف ایک ہی بات اچھی ہے فردر وہ کیا کر رہے ہیں آگے کیا ہوگا انہوں نے صرف یہ چیز توڑی ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے کیوں بنتا ہے فرقہ کیا وجہ ہے فرقہ اس لئے بنتا ہے کہ جب فور ایکزامپل کوئی بھی انسان دین میں آئے اور جب کسی بھی ایک جماعت کو یا کسی بھی جگہ کو فالو کرنے تو جب اپنے ذاتی رائے بیچ میں ڈالتا ہے یا فور ایکزامپل بات کرتے ہوئے آپ کو کہانی سنائے گا تو پھر ایک نئی چیز کریئیٹ ہونے لگ جاتی ہے اب انہوں دن درجہ بدرجہ یہ چیز کیے کہ دیکھیں کوئی کسی بزرگ کی کہانیوں سے منسلک ہو گیا کوئی کسی بزرگ کی کہانیوں سے یہ لوگ آلٹیمیٹ نبی علیہ السلام کا ٹاپک بہت کم ڈسکس کرتے اور یہ لوگ کسی نہ کسی کہانی کو زیادہ ڈسکس کرتے تو میں نے پھر پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ جب آپ کسی شخص کے پیچھے چلے جائیں گے اس کا مطلب آپ ادھر کے ہو گئے ہیں اب آپ نیوٹرل نہیں رہے اور آپ کو نیوٹرل رہنے کے لیے صرف قرآن اور حدیث کی بات کرنی پڑی فرقیں اسی وجہ سے ہیں قرآن اور حدیث بہت کم ڈسکس ہوتا ہے قرآن میں یہ کلیر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو فرقہ فرقہ یعنی تفرقے میں نہیں پڑنا یہ چیز کلیر ہے تو پھر وہ ابھی جو بات تھی مفتی تاریخ مسعود صاحب کی کہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ آپ کہیں سے آسان دین اٹھاؤ کہیں سے آسان دین اٹھا کے مطلب اس پہ عمل مت کرو آپ کسی ایک فرقے کو فالو کرو کہا تو پھر بھی انہوں نے وہی ہے نا کہ فرقے کو فالو کرو آپ پہلے یہ ثابت کریں قرآن اور حدیث سے کہ فرقہ فالو کرنا ٹھیک ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اتنے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جنریشن کو کہ کسی کو بھی فالو کر لو آپ بتائیں نا پھر کسی کی نشاندہ ہی کریں آپ پھر آپ بتائیں نا کون سا ٹھیک ہے اور اگر آپ خود اس میں ہوئے جو نا ٹھیک ہوا پھر پھر تو اس کا مطلب ایک تلوار آپ کی گردن پہ بھی لٹک رہی ہے